موسیقی آج میں آپ کے ساتھ اے آئی بی اے کا ایک لیٹر چھبی تین آج کی ڈیڈ میں جو اے آئی بی اے نے آئی بی اے کو لکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ لیٹر ابھی ابھی مجھے فیس بک پر ملا ہے اے آئی بی اے کا جو پیج ہے وہاں سے میں پڑھ رہا تھا تو وہ لیٹر مجھے ملا تو کرونا وائرس کے مدد نظر اے آئی بی اے نے آئی بی اے کو لیٹر لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس کے قارن پورے انڈیا میں لوک ڈاؤن ہو چکا ہے سب ہی آفیسز کلوزد ہیں لیکن بینکنگ اسینشل سروس کے قارن بینک کی سروسز جاری ہیں پر اس حالات میں ہمارے سارے ایمپلائیز کو تو دکت آ ہی رہی ہے لیکن جو فیزیکلی چیلنجڈ ایمپلائیز ہیں جو بلائنڈ ہیں فیزیکلی چیلنجڈ ہیں جن کو کوئی آرثوپیڈیکلی کوئی پرابلم ہے نظر کی کمجوری ہے تو اس کے اوپر انہوں نے آئی بی اے کا دھیان دلوایا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفرنٹ ویریس ایریاز میں سبھی جگہ پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی انسٹرکشن بینکر کو دی جاری ہے دوسرا لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے ایمپلائیز کو سناٹے میں بند کھالی سڑکوں کے اوپر بینا ٹرانسپورٹیشن کے اویلیبلٹی کے جہاں ٹورکشا بھی اویلیبل نہیں ہے بس بھی اویلیبل نہیں ہے کوئی کار گاڑی سکوٹر چل ہی نہیں رہا ہے تو کوئی آپ کو لفٹ دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے اس لیے ایمپلائیز کی بہت مجبوری ہے تو انہوں نے اس سے کہا ہے کہ بینکنگ کا چھوڑ کر پاپولر کیا جائے نیٹ بینکنگ کو ایٹی ایمز کو پوس کی مشینز کو کیونکہ جو کسٹمرز ہیں ایٹی ایم پہ جانے کیوں ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو سکرین ٹچ کرنی پڑ رہی ہے اور وہ ہاتھ لگانے سے ڈر رہے ہیں اس لیے وہ بینک میں چلے جاتے ہیں دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ کراؤڈڈ برانچز ہیں جو رش وہاں پورا ہو گیا ہے وہاں سارے کرونا کے جو پریکاشنز ہیں جو پریکاشنری میئر میڈیکلی ایڈوائز کیے گئے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بینکنگ کی طرف دھیان کرو اور کلیئر کارٹ انسٹرکشنز ایشو کرو تاکہ جو بینکر ہے وہ کرونا وائرس سے بچ سکے تاکہ دیش کی جو فنانشل آرمی ہے جو آرثک کام کر رہے ہیں پھنانس کا کام کر رہے ہیں وہ ایک دم کہیں کرونا وائرس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں کیونکہ یہ مہام ماری ہے مہام ماری کچھ ہی سیکنڈ میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو اس لیے یہ آگے سے آگے فیل جاتا ہے اس لیے کراؤڈڈ جو برانچز میں رش پڑھ رہا ہے بھیر پڑھ رہی ہے اس کو امیڈیلی روکا جائے اور دوسرا ہے جو برانچز ایک ایریا میں کئی بینکی کچھ برانچز ہیں تو ٹرن وائز برانچز کو کھولا جائے سٹاف کو ٹرن وائز لیا جائے اور بلائنڈ اور ویزولی جو آرثوپیڈکلی امپیرڈ ہیں یا ویزولی امپیرڈ ہیں ان کا خاص دھیان رکھا جائے یہ لیٹر جو اے آئی بی اے کہہ بہت مہتب پورن ہے کیونکہ کرونا وائرس کے تحت انہوں نے لکھا ہے پر شاید ان اے آئی بی اے کے جنرل سیکریٹری نے یا ہمارے آفس بیررز نے یا ہماری یونین لیڈر نے فانانشیل ایکسپریس کی دو تین سال پرانی ایک نیوز آئی تھی وہ پڑی نہیں ہے جتنے بڑے بڑے بینکنگ کے لیڈر ہیں لیکن انہوں نے جو فانانشیل ایکسپریس کا ڈیٹا وہ نہیں دیا ہے آج میں آپ کو وہ ڈیٹا بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے لیٹر میں نہیں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ پیشنٹس آر رننگ بینکنگ انڈسٹری سب سے پہلے تو اخبار کا جو ہیڈنگ ہے وہ لکھا ہے پیشنٹس آر رننگ بینکنگ انڈسٹری بینکنگ انڈسٹری کو مریض چلا رہے ہیں بہت کرونیکل پیشنٹ اس کو چلا رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جو بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں چار پرسنٹ لوگوں کو انجائنا پین ہے سات پرسنٹ لوگوں کو مایگرین ہے آدھا سرک درد جس کو کہتے ہیں وہ مایگرین ہے سات پرسنٹ بینک امپلائز کو تین پرسنٹ امپلائز کو پائلز ہے باوہ سیر کی بیماری ہے اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جو نائنٹی سیون پرسنٹ کی آئی سائٹ ویک ہے ایک پرسنٹ لوگوں کی بائی پار سرجری کیا کہتے ہیں اس کو انجیوگرافی ہوئی ہے جن کا سٹنٹ پڑتے ہیں تو ایک پرسنٹ امپلائز کو سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سکسٹی تری پرسنٹ شوگر پیشنٹ ہیں ڈائپٹیز کے مریض ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے نائنٹی سیون پرسنٹ کی آئی سائٹ ویک ہے تو آپ یہ دیکھئے کتنا الارمنگ ڈیٹا ہے یہ فنانشیل ایکسپریس دے رہا ہے اس نیوز پیپر میں دو تین سال پہلے یہ ڈیٹا میں نے پڑا تھا تو اے آئی بی اے کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو امپلائز ہیں وہ پہلے ہی بیمار ہیں ڈائپٹیز پیشنٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انفیکشن کو کسی بھی بیماری کو کسی بھی طرح کا وائرس کو وہ ویلکم کرتا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے آج 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 کیونکہ شوگر کا مریض جو ہوتا ہے اس کی امینوٹی پاور جیرو ہو جاتی ہے باڈی میں ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے اس لیے وہ سب ہی طرح کے وائرس کو ویلکم کرتا ہے تو وائرس پرون باڈی جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہمارے پاس سکسٹی سیون پرسنٹ ہیں نائنٹی سیون کی تو آئی سائی ٹی وی کے نائنٹی سیون پرسنٹ جس نے آئی سائی ٹا اپنی چیک نہیں کروائی ہے وہ جو کہتا ہے میری نظر ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے شوگر کے بارے بھی ایسا کہا جاتا ہے جس نے چیک نہیں کروائی ہے اس کی شوگر ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر کے پاس جا کے شوگر چیک کرواؤ گے تو شوگر کے مریض بڑے ہیں یہ نیوز پیپر نے ایک کام لکھا ہے انجائنا پین بہت لوگوں کو ہے سٹنٹ بہت لوگوں کے پڑ چکے ہیں ایسکارٹ ہسپیٹل میں ایک بینک نے چار کمرے لیے تھے لیکن وہ چاروں سارا سال بک رہے اس لیے بینک نے وہ چاروں کمرے پرچیز کر لی کیونکہ اسے نے سارا ارزلٹ دکھا کہ سال میں دس دن مہینہ دو مینٹ بک رہنے کی بجائے سارا سال ہی بک رہے ہیں اور اس میں سارے ہی آفیسرز نے سٹیک کیا ہے تو اس لیے بینک نے سوچا یہ گھاٹے والا سوتا ہے تو اس کو چار کمرے کو پرچیز ہی کر لیا جائے تو ایسا ہمارا الارمنگ ڈیٹا ہے ایسے ایمپلائز ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی نیند آتی ہے اور اکھڑ جاتی ہے بریک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے ایسے ایمپلائز بھی ہمارے پاس ہیں ایسے ایمپلائز بھی ہمارے پاس ہیں جو باوہ سیر کے مریج ہیں ٹوائلڈ جاتی ہیں تو ساتھ میں بلڈ آتا ہے ان کے ساتھ ڈینٹل کے پیشنٹ کتنی ہیں جنہوں نے کلیننگ نہیں کروائی ہے ڈینٹل کی پرولم کتنے پیشنٹ کے ہمارے بینک اپلائز کی چل رہی ہے تو ایسا ڈیٹا ای ای بی نے جو ہماری یونیل لیڈرز اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے جبکہ یہ الارمنگ ڈیٹا ہے اور آئی بی کو یہ ڈیٹا دینا چاہیے تھا آنکھوں کی نظر بچانے کیلئے بھی انہوں نے کچھ نہیں لکھا انہوں نے ویزول ایمپیر کے بارے میں دھیان رکھنے کی بات کری ہے لیکن ایسا کچھ نہیں کہا تو اتنی سی انفرمیشن آج میں لیٹر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ٹھیک سمجھا مجھے آشاء ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرو گے شیئر کرو گے اور اس کو سبسکرائی کا پٹنٹ زباؤ گے دوسری ریکویسٹ میں دی یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس جرور دیں کمنٹس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اے آئی بی اے نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ گلت ہے اور جو میں نے ڈیٹا بولا ہے فنانشیل ایکسپریس کا کیا وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے ججتا ہے من کو نہیں ہے تو رونگ لکھیں اگر ٹھیک ہے تو رائٹ ورڈ استعمال کریں دونوں حالحال تمہیں کمنٹس جرور دینے ہیں اپنے کمنٹس آپ کے ویڈیو کے نیچے جرور دینا ہے آپ سب ہی کو پتہ ہے کہاں کمنٹس دیتی ہیں تو آپ نے اس کو تخلیف کرنا ہے مجھے آشہ ہے کہ میری بات کو میری ریکسٹ کو مانو گے تینکیو بری مچ